ہمازل پردیش کو ریفر پردیش کہہ جانے کے بعد لگاتار کانگریس اور بھاجپا میں عروب پرتیروب کا دور جاری ہے وہیں سواستے منتری ڈاکٹر راجیب سیجل دوارہ کانگریس نتاؤں کو چھٹ بھئیہ نیتے کہہ جانے پر کانگریس پردیش پر وقتا امن سیٹھی نے کہا کہ اپنی کمیاں چھپانے کے لیے سواستے منتری کانگریس کے نیتاؤں کو چھٹ بھئیہ کہہ رہے ہیں سیٹھی نے کہا کہ کورسی کھزکنے کے ڈر سے سواستے منتری نراش ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ پردیش منتری مندل میں بدلاغ ہونے کے بعد سواستے محکمے میں بھی بدلاغ کیا جائے گا سیٹھی نے کہا کہ پہلے بھی سواستے منتری کا منترالے بدلا گیا تھا اور اب بھی بدلے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اپنے منترالے میں سواستے منتری فیل رہے ہیں اس کے بعد ان کا منترالے بدلا گیا تھا اور اب بھی منتری جی فیل ہوں گے انہوں نے کہا کہ بار بار منتری کا منترالے کیوں بدلا جا رہا ہے اس کا جباب تو سی ایم ہی دے سکتے ہیں سیٹھی نے کہا کہ سواستے منتری اپنے کوئی ایک اپلبدی بتا دیں جو انہوں نے پردیش میں یا جلا میں یا پھر ویدھان سبھا کشیطر میں سواستے کشیطر میں کی ہو انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی چھوٹ بھئی یا نیتا کہنا آسان ہے لیکن پردیش کے سواستے منتری اپنا کوئی ایسا کام بتائیں جو انہوں نے پردیش میں کیا ہو انہوں نے کہا کہ پردیش کو ریفر پردیش انہوں نے آر ٹی آئی میں آئے آنکڑوں کے آدھار پر کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پردیش میں سواستے سویدائیں ہوتی تو لوگ پردیش سے ریفر نہ ہوتے سیٹھی نے کہا کہ آج اسپطالوں میں مریش شینے خراب چل رہی ہیں اور لوگوں کو مجبوراں باہر جا کر علاج کروانا پڑ رہا ہے اکیلے یہی منتری جنی ان کے کابینے کے ساتھ کے اور بھی منتری آج کی ڈیٹ میں فرسٹ کر رہے ہیں چاہے وہ جنتہ جناردھن کے پیچھ میں جنتہ کے ساتھ بلجتے نظر آتے ہیں کبھی اپنے ادھیکاریوں کے ساتھ بلجتے نظر آتے ہیں کبھی اپنے ادھیکاریوں کو وہ ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی وہ آم جنتہ کے ساتھ جو ان کا جن منچ ہے جسے انہوں نے جھنڈ منچ بنا دیا ہے اس پہ آم پبلی کے ساتھ یہ بلجتے میں نظر آتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مانینے سواست منتری جی تھوڑے سے فرسٹ کرٹڈ ہو چکے کیونکہ رائی نیتی گلیاروں میں آج کل چرچہ ہے کہ مانینے سواست منتری جی کی پرسی آنے والے نراتوں کے سمجھ میں کبھی بھی جا سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی ان کا منترالی چینج ہوا ہے کیونکہ اب وہ تو مکھے منتری جی دیکھے نا کہ ان کا منترالی کیوں چینج کیا کہ یہ اس میں فیلیر تھا تو آپ ان کو سواست منترالی دی دیا اور سواست منترالی میں بھی یہ ٹوٹل فیلیر ہے میں مانینے منتری جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کارے کار کی کوئی ایک اپلتی بتا دیجئے جو آپ نے پورے ہمارچل پردیش یا اپنے جلے میں یا اپنی ہی کونسی چونسی میں سواست کو لے کر کی بہت بڑا آپ نے کوئی جھنڈا لگایا ہو کہنا آسان ہے چھوٹ بھئیے دیتا منتری جی ہم چھوٹ بھئیے ہی سہی لیکن آپ اپنی کوئی ایک اپلتی بتائیے جو آپ نے اپنے منتری پر رہتے ہوئے کارے کارے کار میں جو آپ نے کیا ہو جب ہم نے اس دن پترکار بارتا میں ہم نے فیکٹ کے ساتھ رٹی کے مادیم سے جو ہمیں جانکاری اپلت ہوئی ہم نے فیکٹ کے ساتھ جب ہم نے سارے آنکڑے رکھے تو یہ آنکڑے اتنے بڑے تھے کہ یہ تو منتری جی کو بھی نہیں معلوم ہوں گا تو یہ ان کی تو راتوں کی نہیں دوڑ گی کہ یہ ہوا کیا اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ہم نے آنکڑے رکھے ہیں یہاں سے آپ نے ریفر ریفر کی گیم کھیل کے آپ نے ریفر کی مارچل پردیش بنا دیا ہے آپ میں منتری سواست سویدھائیں دیں نا آج ہی سولن کی ہی ہم بات کریں سولن کے ہسپتال میں اگر کوئی عام قریب آدمی کوئی اپنا علاج کرانے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی سیدھا اس کی ریپورٹ پر لگ دیتا ہے کہ ایکس رے اور سٹی سکین آپ باہر سے جا کے کریں بھئی باہر سے جا کے کرانے کا مطلب ہے آپ کے جب ہسپتال میں وہ سویدھائیں نہیں ہیں تو وہ بچارہ پیشنٹ کھا جائے گا میرے کو یہ سمجھائیں نا آپ اپنی کمیت چھپانے کے لیے آپ ہمیں چھوڑ بھئیاں بھوڑ رہے ہیں مانتر جی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے پچے آٹھ مینے اور سال رہ گئے آپ کی سرکار کے آپ جاتے جاتے کچھ اچھا ایک کام کر دیئے تاکہ آپ کو لوگ یاد رکھیں آپ نے آپ تب ہی تو کہہ رہے نا آپ اپنی ایک اپنی بلبدی بتا دیجئے بس